شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سپرین کورٹ ڈپٹی سپیکر کی جانب سے وزیر آزم کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک مسترد کرنے کی رولنگ کے بارے میں از خود کیس میں اپنے فیصلے کا اعلان آج شام کو کرے گی وزیر آزم نے آج اسلام آباد میں پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن نائن ون ون کا آغاز کیا صدر نے خصوصی افراد خاص طور پر بینائی اور سمات سے محروم افراد کے لیے خصوصی تعلیمی آلات متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل میں روس کی رکنیت منسوخ کرنے سے مطالق امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی قراردات پر آج اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں رائے شماری ہوگی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے حوالے سے اسخد نوٹس کیس میں آج شام اپنا فیصلہ سنائے کی یہ اعلان چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے سمات مکمل ہونے کے بعد تھوڑی دیر پہلے کیا گیا جو پانچ رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دھمکی آمیز خط پاکستان کے داخلی معاملات میں واضح مداخلت ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خط کے جالی ہونے کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات روہ سال اکتوبر سے پہلے ممکن نہیں ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کو ملک میں آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے سات ماہ درکار ہیں الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق کمیشن نے صدر مملکت کو جواب میں کہا ہے کہ اسے نوے روز میں عام انتخابات کرانے کے علاوہ حد بندیاں مکمل کرنے کے لیے چار ماہ درکار ہیں الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ ان وجوہات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتخابات صرف اس سال اکتوبر میں ہی کرانا ممکن ہیں وزیراعظم عمران خان نے پاکستان ایمرجنسی ہلپ لائن نائن ون ون کا اجرا کر دیا ہے جس کا مقصد ہنگامی صورتحال میں عوام کو فوری مدد فراہم کرنا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فلاہی ریاست بنانا ان کا ویجن ہے اور ایمرجنسی ہلپ لائن کا اجرا ان کوششوں کا ایک حصہ ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خصوصی افراد خاص طور پر بینائی اور سماعت سے محروم افراد کے لئے خصوصی تعلیمی آلات متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ آلہ تعلیم کے حصول میں ان کی مدد کی جا سکے انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں علامہ اکپال اوپن یونیورسٹی کے امور سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی صدر نے زور دیا کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کی بڑی تعداد ایک اہم مسئلہ ہے جسے تعلیمی اداروں سبل سوسائیٹی اور غیر سرکاری تنظیموں کی مشترکہ کوششوں سے حل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے خاص طور پر آئی ٹی کی شعبے میں نوجوانوں کو روزکار کے لئے ہنرمندی پر مبنی کورسز کرانے کی ضرورت پر زور دیا معاشی اشاریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے بہران کے دوران پاکستانی معیشت ٹھیک رہی پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق جس وقت عالمی معیشت خسارے میں تھی ٹیکس وصولی ترسلات زر بیرونی تجارت بڑے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری زرعی پیداوار اور بیرونی زرعی مبادلہ سمیت اقتصادی اشاری ترقی کا مظاہرہ کر رہے تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج یوکرین کے دارالحکومت میں روسی افواج کی طرف سے شہریوں کے قتل عام کے الزامات پر موسکو کی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کی رکنیت موتل کرنے کی امریکہ کی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی قرارداد میں یوکرین میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور انسانی علمییں خاص طور پر روسی افواج کی جانب سے کی گئی خلاف ورزیوں کے رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا گیا اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے لینڈا تھومسن گرین فیلڈ نے نیو یورک میں ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ رکن ملک جو بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو کانسل کی رکنیت جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آیا ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کیا